چاند رات شریعت اسلامیہ میں لیلت الجائزہ کہلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جللہ شان ہوں بندوں کو اس رات نوازتا ہے کہ پورا مہینہ تم نے روزے رکھے اور اب میں تمہیں اس کا صلح عطا کروں گا اور لیلت الجائزہ میں اللہ عیدی عطا کرتا ہے اور بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کیا طاقت پر ہر شخص جو عیدی دیتا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے آپ کو بھی بچپن میں عیدی ملتی رہی ہوگی اب بھی ملتی ہوگی تو کوئی دس روپے کوئی بیس روپے کوئی پچاس روپے لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس فراوانیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کی عیدی تو اس کی عیدی ہوتی ہے تو ہر شخص اپنی کپیسٹی کے مطابق ہی عیدی دیتا ہے تو یار جب ایک عام آدمی دس بیس روپے دے دیتا ہے لیکن جس کو اللہ نے بڑا نوازہ ہو تو وہ پھر پانچ سو روپے کا نوٹ آپ کو دیتا ہے کہ جناب یہ عیدی ہے آپ کی تو پھر اللہ کتنی عیدی دیتا ہوگا وہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہوگا تو یار جب عیدی لینے کا وقت ہو اس دن ہم بازار میں ہوں جب عیدی لینے کا وقت کچھ لوگ اپنے سارے کام اور ساری خریداری چاند رات کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اس رات کو ہم بازار جائیں گے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس رات بازار جانے کا حالانکہ بازار شرل اما کے بری جگہ سب سے بہتر جگہیں اللہ کے گھر مسجدیں ہیں اور سب سے بہترین جگہیں بازار ہیں تو مجبوری کے ساتھ بازار میں جائے جاتا ہے آپ کی مجبوری ہے کچھ خریدنا اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کچھ بیجنا تاکہ آپ اس خرید و فروخت سے اپنے بچوں کا رزق کما سکیں یا اپنی ذریعات کو وہاں سے جا کے خرید کے لازے کے تو وہ مجبوری ہے تو مجبوری کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ مسجد میں حکم دیا گیا ہے جلدی جاؤ دیر سے واپس آ اور ہمیں پتہ ہے کہ چاند رات کو رش کتنا ہوتا ہے اور ہم اسی وقت کے لیے سارے کام چھوڑے ہوں جبکہ کندے سے کندہ چھو رہا ہوتا ہے اور مرد و زن کا اختلاط بھی وہاں ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنی نظر کی عفت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو آزمائش میں ہی کیوں ڈالا جائے کہ جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ لیلت الجائزہ ہے یہ جولی پھیلا کے رب سے مانگنے کا وقت ہے یہ بازاروں میں آوارگی کا وقت نہیں ہے تو یہ رات بھی ہماری اللہ کے حضور عبادت میں گزرنی چاہیے ذکر و فکر میں گزرنی چاہیے یادِ الہی میں گزرنی چاہیے تو لیلت الجائزہ کو کبھی ضائع نہ کیجئے اور اس رات کو برباد نہ کیجئے سارے مہینے کی محنت آپ نے جو کی اب اس کا صلح لینے کا وقت ہے اب عیدی لینے کا وقت ہے تو عیدی لیجئے اپنے رب سے جھولیاں پھیلا پھیلا کے لیجئے اس سے خیرات مانگئے اس کی کرم نوازیاں اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی تو ان کو اپنے دامن میں سمو لیجئے تو اپنی ذریعات کے لیے اور وقت نکالی ہے اور عید کا دن بھی اللہ نے ہمیں پانچ نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز عید کی مارے اوپر ماجب گئی ہے عید کے دن تو لوگ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جبکہ عید کے دن فرض نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز رکھی گئی ہے تو یہ ہمارا امتحان تھا ہمارے ایک مہینے کی جو ٹریننگ ہوئی تھی اس کے بعد آج زہر کے وقت آج عید کے دن فجر کے وقت آج اثر اور مغرب کے وقت دیکھنا تھا کہ اس کا اثر ہماری روح میں کتنا اترا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جب مسلمان سارا مہینہ روزے رکھیں ترابی بھی پڑے اور نمازیں بھی ادا کریں اور عید کے دن فجر کے وقت مسجد میں نمازی نہ ملے زہر کے وقت آدھی صف ہو تو شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہوگا وہ تو بڑا راضی ہوتا ہوگا کہ یہ پڑھتے تھے نمازیں اور ترابی اور کیا کیا کرتے تھے پتا چلانا کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں اترا اور یہ جہاں کھڑے تھے اس سے بھی نیچے لڑک کے آگئے تو شیطان کو کبھی خوش نہ ہونے دینا اللہ کے حضور سرکروی اور کامیابی کے لیے دعا مانتے ہوئے ماہِ سیام سے رخصت ہوں یہ گھڑیاں اللہ نے نصیب کی گنتی کے دن انہیں کہا گیا تو یہ گنتی کے دن یوں ہی بیٹ جاتے ہیں اور اسی طرح پوری زندگی بیٹ جاتی ہے اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے کہ ہم زندگی کہاں گزار دیں تو آئیے ان لمحوں کو قنید